کہ انہوں نے برائے راس ان کو حملہ کر دیا اور جوابی حملہ کیا اور اسی لیے نیتن یاہو سے جو گفتگو کی ہے بائیڈن نے امریکی صدر نے سچی سپینٹ کی اس میں ایک قسم کا بائیڈن نے ان کو الٹی میٹم دیا کہ جی آپ ایران کے خلاف کو جوابی کاروائی مزید نہ کریں کیونکہ ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے تو امریکہ کو بھی معلوم ہے کہ اگر یہ جنگ بڑھ گئی تو یہ جنگ اگر اسرائیل حماس کے خلاف نہیں یہ جنگ دیت سکا تو ایران کے خلاف تو سوالی پہ دنی ہوتا ویسے بھی اخلاقی لحاظ سے سیاسی لحاظ سے سفارتی لحاظ سے قانونی لحاظ سے نفسیاتی لحاظ سے اسرائیل حماس کے خلاف نفرکشی کے بابجود جنگ ہار چکا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا تاریخی مور رخ تبدیل ہوا ہے میڈلیسٹ کی مشرقی وسطہ کی سیاست کا اور اس میں مسلمان ممالک بشمول پاکستان کو حق کا صاحب دینا چاہیے انصاف کا اور قانون کا اور ایران کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے کہ کسی قسم کی جہاریت پرداشت نہیں کریں گے جیسے ہم نے فلواما میں پانچ سال پہلے جب انڈیا نے جہاریت کی تلہ کورٹ میں ہم نے اس کا موت اور جواب دیا تھا دو جہاز گرائے انڈیا کے اور ان کا پائلے ابھی نمبر بھی پکڑ دیا تھا تو ایران نے وہی کام کیا جو ہم نے کیا تھا تو یہ اصولی بات ہے اور اس اصولی موقع پر قائم رہے اور اس سے میرے خال میں جو اسرائیل کی جہاریت ہے اور جنگ جو ہی ہے فلسطین کے خلاف اس کے جلد خاتمے میں بھی مدد ملے گی جیسے کہ آپ نے مشاہد صاحب مشرق وستہ کا ذکر کیا آپ کو کیا لگتا ہے مشرق وستہ میں اس کشیدگی کا کیا اثر پڑے گا مشرق وستہ کے دو قسم کی اثر ہیں ایک ہے جو مسلم امہ کے عوام ہیں وہ بڑے خوش ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی میں جشن پر آیا جا رہا ہے کئی سرکوں میں چاہے بیروت ہو یا بغداد ہو یا شام ہو یا یون تہران ہو تو دوسری طرف ہے مغربی ممالک اور حکومتیں اس خطے کی وہ ذرا خوف زدہ ہیں ان کو کوئی ڈر ہے یا کہ چیز بڑھ گئی تو ان کو کسی کا ساتھ دینا پڑے گا اور وہ ویسے بھی کمزور وکستر ہیں تو خاص طور پر جو مغربی ممالک ہیں اور امریکہ اور امریکہ کے جو مغربی حلیف ہیں جسے میں گورستان کہتا ہوں چیز طرح ان کے ممالک یوکے فرانس اٹلی جرمنی ویرا یہ سب خوف زدہ ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر جنگ بڑھ گئی تو جو تقسیم ہیں مسلمان دنیا کی اور مغرب کی وہ بڑے گئے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان یا اسلامی ممالک کو ایران کا ساتھ دینا چاہیے یا پھر اپنے اپنے مفادات کو دیکھنا چاہیے اور ہم کس طرح سے ساتھ دے سکتے ہیں دیکھیں ہمارا ساتھ دینا ہے کہ آپ زبانی ہے آپ اصولی موقع پر اخیار کریں آپ ایک مظلوم ہے اور ایک ظالم ہے جیسے ہم فلسطین کا ساتھ دے رہے ہیں اصولی کی بات کریں اس میں مفادات کا ایشو نہیں اس میں اصولوں کا ایشو ہے ایک طرف ہے کہ کوئی جہاریت کسی ملک کے خلاف بھی ہو تو اس کو ہمیں مخالفت کرنی چاہیے وہ بات کریں دوسری بات ہے یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں لے کر جائیں کہ یہ سیس فار کریں غازہ کے ساتھ کیونکہ جو جڑ ہے موجودہ کشیدگی کی اور مسئلے کی وہ تو ایران نہیں وہ تو فلسطین ہے اور وہ ہے غازہ میں جو ایک مسیح کشید چھ مینے سے جاری ہے جس میں اسرائیل کی مدد مکمل طور پر مذربی ممالک کریں اس کا خاتمہ وہ اس کو روکنا چاہیے اور تیسرا ہے کہ پائدار امن کے لیے ایک فلسطینی ریاست کا قیام تو ہمارا تو بڑا سیمپل سی بات میں اس نے کوئی ابحام کی بات نہیں اگر وہی پاکستان ہے آپ کو یاد ہوگا کہ پچاس سال پہلے آپ نے پڑا ہوگا زبود تاریخ میں پچاس سال پہلے جب ظلفکار علی بلکس صاحب وزیر آزم تھے تو انیس سو تیتر کی عرب اسرائیلی جنگ میں پاکستان نے سیریا اور ایجٹ کا ساتھ دیا اسرائیل کے خلاف اور پاکستان ائر فورس کے پائلٹس خاص طور پر گروپ کیپٹن ستار عربی صاحب انہوں نے سیرین ائر فورس کے ساتھ مل کے اسرائیلی جاریت کا مقابلہ کیا اور دو اسرائیلی جہاز گرائے تھے اور یہی کام ہم نے نائنٹین سکسٹی سیون میں کیا تھا جب فیلڈ معاشرہ یو فخان صاحب پاکستان کے صدر تھے ہمارے تو بڑا بازے کریک ریکارڈ ہے اصول کا قانونی ایشیوز کا فلسطین کے مسئلے کا تو اس میں کوئی ابحام نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے مشاہد حسین سید صاحب سینئر تجیاکار ہمارے ساتھ موجود ہے بہت شکریہ مشاہد صاحب آپ کے وقت کا آپ کو یہاں پر بتائیں کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان کشنگی کے ہمارے سے بات کی جا رہی ہے دمشق میں ایرانی کانسل خانے پر حملے کا جواب ایران نے اسرائیل پر دو سو کے قریب ڈرون اور میزائل فائر کر دیئے اسرائیلی فہج اور امریکہ کے جانب سے کئی ایرانی ڈرون سمار گرانے کا دعویٰ ایرانی پاس تارانے انقلاب نے اسرائیل پر حملے کی باز ایرانی میڈیا ریپورٹ کے مطابق ایران نے اسرائیلی دفاعی تنصبات کو نشانہ بنایا ہے گولان کے پہاڑیوں اور شام کے قریب اسرائیلی فہجی ٹکانوں کو بھی نشانہ بنایا ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ ایران اسرائیل میں پچاس فیصد اہداف کو نشانہ بنانے میں کامیاب رہا اسرائیلی فضائی اڈے کو خیبر میزائلوں سے ٹاگٹ کیا گیا دوسری جانب اسرائیلی فضائی نے تصدیقی ہوئے کہ ایران کے دو سوار ڈرونز اسرائیلی علاقے تک پہنچے اسرائیلی فضائی ترجمان نے کہا ہے کہ ایرانی ڈرونز سے جنوبی اسرائیل میں فضائی اڈے کو نقصان پہنچا ایرانی میڈیا کے مطابق یمن کے حسنی اور حضب اللہ کے جانب سے اسرائیل پر حملے میں تیزی آگئی ہے اسی حوالے سے بات کریں گے ہما بقائی سینر تجیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ ہما بقائی آپ کے وقت کا سب سے پہلے جو ایران اور اسرائیل کے جو یہ حملہ کیا گیا ہے ایران کا اسرائیل پیاریس ہم نے تو کس طرح سے دیکھتی ہیں یہ حملہ تو ایکسپیکٹڈ تھا اور جو پیاریسل چینلز ہیں اس پر یہ بات ہو رہی تھی کہ ایران کسی بھی وقت جو دیناسکس میں ہوا تھا اس کا بدلہ لے گا کیونکہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ ایران بائیلیشن آف اس کو انریسپونڈڈ نہیں چھوڑتا اور ایران کی طرف سے یہی کہا جا رہا ہے کہ جو آپ نے کیا اس کی ہم نے ریڈ لائن ڈرو کی اور اب it is کنکیوسیو اسے مزید نہیں بڑھنا چاہیے دمش میں اسرائیل نے یہ حملہ ہی اس لیے کیا تھا کیونکہ وہ غزہ میں جنگ ہار رہا ہے اور وہ چاہتا تھا کہ ایکسپینشن ہو وار کی اور امریکہ جتنا اس کے ساتھ ہے اس سے زیادہ اس میں آ جائے اور یہاں اب ایسی صورتحال ہے کہ آپ امریکہ کی طرف سے سٹیکمنٹ سن رہے ہیں کہ اسرائیل کی آئرن کلیٹ سپورٹ ہے ہم نے پریونٹ کیا ہے مسائل اٹیک اور وہ اس وقت پھر اسرائیل کے پیچھے کھڑیں بات یہ ہے کہ اگر امریکہ نے اس وقت رسٹرینٹ کا مظاہرہ نہیں کیا تو پھر یہ ریجنل وار بن سکتی ہے یہ گلوبل وار بن سکتی ہے ایران اس کو ٹک پہ ٹیکس میں نہیں کنورٹ کرنا چاہتا وہ ایک کنٹیوسف چیز کرنا چاہتا ہے لیکن ظاہر ہے اب دیکھتے ہیں کہ یہ سٹوری ڈیولپ کس طرح ہوتی ہے صورتحال انتہائی مقبوش ہے یہ پھر ریجنل پہ بھی کنفائن نہیں رہے گی لوگ ابھی صرف ریجنل وار کی بات کر رہے ہیں یہ ایسکیلیشن پہ ہی اور جا سکتی ہے اس پہ بھی انہم بات یہ کہ یہ جنگ سٹی رینز پہ ہوگی سینئر تجزیاکار مشاہد حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ مشاہد حسین صاحب آپ کے وقت کا سب سے پہرے کیا کمنٹ کریں گے جو اس وقت ایک ٹینشن کی صورتحال دیکھ رہے ہیں ایران اور اسرائیل کے درمیان اسلام علیکم جی اور آپ کے بیوز کو بڑا اسلام علیکم میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دن بڑا تاریخی دن ہے کیونکہ پچاس سال کے بعد کسی مسلمان ملک کی حمد ہوئی ہے کہ اسرائیلی جہاریت کا جواب دے اور مو توڑ جواب دے جو اسرائیل نے جہاریت کی تھی ایران کے خلاف سیریا کے سرزمین میں پہلی ایپرل کو کہ ان کے سبارت خانے پر حملہ کیا تھا اس کے جواب میں ایک تاریخی جواب میں سمجھتا ہوں کہ سردہ تین سو دروان انہیں چلائے اور وہ اسرائیل کی سرزمین پر اسرائیل کے آجوں پر اسرائیل پر گرے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا حمد اور حوصلہ ملا ہے خاص طور پر جو فلسطینی جو نہتے فلسطینی جو چھ مینے سے یہ برداشت کر رہے ہیں نسل کشی اور اس حوالے سے جو اسرائیل کا ایک بھرم تھا اسرائیل کی جو امنسیبلیٹی کی بات کرتے تھے اس لئے کئی بہنیوں سے تین سو ارب ڈالر امریکہ نے ان کو حسلہ بھی دیا امداد بھی تھی پچاس سے زیادہ دفعہ ان کا ویٹو کیا یون سیکیورٹی کاؤنسل میں کہ اس کے باوجود یہ واضح ہو گیا کہ اسرائیل چاہے حماس ہو جس کو وہاں نہیں سکا اور چاہے ایران ہو جنہوں نے حمد حوصلہ اور قوت کا مظہارہ کیا